بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس دس اس عورف عزیز یور انگلیش ٹیچر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آکسفورڈ پروگریسیو انگلیش گریڈ ایٹ کا دوسرا یونٹ سٹارٹ کر رہے ہیں اور دوسری یونٹ کی پہلی کہانی دہ وانڈر فل ہورس کی ریڈنگ آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس سب سے اوپر ٹاپ پہ ٹیل لے کہہ ہوا ہے فوق کا مطلب ہے لوگ پیپل کو کہتے ہیں ٹیل کا مطلب ہے قصہ کہانی تو اس کو اردو میں لوگ کہانی کہتے ہیں فوق ٹیل بسیکلی اس دور میں اوریجینیٹ ہوئے اس دور سے شروع ہوئے جس دور میں لوگ لکھ نہیں سکتے تھے جس دور میں لکھنے کا رواج نہیں تھا تو کہانیاں لوگ زبانی ایک دوسرے کو سناتے تھے اور یہ کہانیاں نسل در نسل پر آگے منتقل ہوتی رہی اور آج کے اس جدید دور میں یہ کہانیاں ہمارے پاس فوق ٹیلز ایمیجینیٹو سٹوریز ہوتی ہے یہ تخیلاتی کہانیاں ہوتی ہے اور فوق ٹیل کے بارے میں اس کا لکھنے والا بھی اور اس کہانی کا سننے والا یا پڑھنے والا یہ دونوں ایزیون کرتے ہیں کہ یہ ایمیجینیٹو کہانی ہے یہ تخیلاتی کہانی ہے so the wonderful horse is a fog tail a 13th century Parshan tail تیرمی صدی کی فارسی زبان کی کہانی سعودی who lived from 1213 to 1291 is one of the most important Parshan poets and story tellers سعودی جو 1213 اسفی میں پیدا ہوئی ہے اور 1291 اسفی میں وہ انتقال کر گئے وہ فارسی کے ایک مشہور شاعر اور سٹوری ٹیلر کا مطلب ہے کہانی گو قصہ خوان سعودی فارسی زمان کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں he was a great traveler وہ ایک بہت بڑے سیاہ تھے traveler کا مطلب ہے سیاہ and when he retired to his native شیراز اور جب وہ واپس اپنے ابائی شہر شیراز گئے native کا مطلب ہے ابائی شہر جب وہ واپس اپنے ابائی شہر شیراز چلے گئے dear students شیراز جو ہے ایران کا ایک بہت بڑا خوبصورت شہر ہے یہ اسفحان سے چار گھنٹے کے ڈرائیو پر ہے اور یہ ایک تاریخی شہر ہے اور اس تاریخی شہر میں شیخ سعادی جیسے ہستیاں پیدا ہوگی اور وہ وہاں پہ دفن ہے تو ایران میں ایک موجود ہے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر یا اپنے علاقے کا نام لکھتے ہیں تو سعادی کا پورا نام جو تھا وہ حافظ سعادی شیرازی تھا اس کو شیرازی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ شیراز کے رہنے والے تھے ایران میں چونکہ یہ روایت موجود ہے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام لکھتے ہیں یا فارسی زبان کے دوسرے بڑے شاعر ابو القاسم توسی توسی اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ وہ توس میں پیدا ہوئے شہر توس میں توسی ران کا ایک اور شہر ہے تو اسی وجہ سے ابو القاسم توسی کہتے ہیں کہ وہ توس کے رہنے والے تھے ہی بیکیم روائل پوئٹ اور روٹ ٹوینٹی تری بکس آف سٹوری اور پوئٹری تو جب وہ واپس شیراز میں گئے تو سادی شیرازی نے تئیس کتابیں کہانیوں کی اور شائری کی لکھی یہ کہانی انگریزی میں دوبارہ ہمیں بتائی گئی ہے یہ کس نے بتائی ہے اور تر شولے نے تو یہاں پہ کہانی سٹارٹ ہو جاتی ہے سلطان فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کنگ بادشاہ تو بادشاہ نے حکم دیا اپنے درباریوں کو کہ مجھے حاتم تائی کے گوڑے کے بارے میں بتا دو حاتم تائی ایک اور کریکٹر ہے سٹوری میں تو بادشاہ سلامت نے اپنے درباریوں کو بتایا کہ مجھے حاتم تائی کا جو گوڑا ہے جو مشہور گوڑا ہے اس کے بارے میں بتاؤ بادشاہ سلامت تھک چکے تھے آف آور ہیرنگ آور ہیرنگ کا مطلب ہے بار بار سننا تو بادشاہ سلامت کو بار بار سننے کو ملتی کیا ویسپرز ویسپر کا مطلب ہے سرگوشی کرنا اور رومرز اور رومرز رومرز کا مطلب ہے افواہیں بادشاہ سلامت بار بار سرگوشیوں سے اور افواہوں سے تک چکے تھے تو لوگ جب آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے اور لوگ جب افواہیں پلاتے تھے خاتم تائی کی خوبصورت گوڑے کے بارے میں اور اپنے جو ان کے گوڑے تھے ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت کے گوڑے جب تھے وہ لوگ ان کی تعریف نہیں کر رہے تھے تو وہ اپنے گوڑوں کے بارے میں توڑے احساس کم تری میں مبتلا تھے کہ ان کے گوڑے تو اچھے نہیں ہیں لیکن ہاتم تائی کا گوڑا جو ہے جس طرح لوگوں کی سرگوشیوں سے یا لوگوں کی افواہوں سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بہترین گوڑا ہے اور جب وہ موازنہ کرتے تھے ان کے مشہور عربی نسل کے گوڑے کے ساتھ سٹیٹ کہتے ہیں عربی نسل کا گوڑا آف ڈا عربی چیف چین چیف چین کہتے ہیں سردار کو عرب کے سردار کی جو عربی نسل کا گوڑا تھا تو لوگ جب ان کے ساتھ ان کا معازنہ کرتے تھے جب لوگ جب سردار کے عربی نسل کے گوڑے کے ساتھ حاتم تائی کی گوڑے کا معازنہ کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ حاتم تائی کا گوڑا جو ہے وہ بڑا خوبصورت گوڑا ہے بڑا زبردست گوڑا ہے تو کوٹیر کا مطلب ہے درباری بادشاہ کے درباری بھی بہت زیادہ خواہش مند تھے کہ وہ بادشاہ سلامت کو مطمئن کر سکے ایک درباری نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ اس گوڑے کا رنگ جو ہے وہ سموک کلر ہے اے سویفٹ اے ڈا ڈا بریز سیڈ ای بتایا کہ ہاتم تھائی کا گوڑا ہوا سی بھی تیز باگتا ہے بریز کا مطلب ہے wind ہوا no it's swifter said a third for it leaves the wind behind the dust تیسرے نے کہا کہ no نہیں یہ تو ہوا سی بھی تیز باگتا ہے swifter is comparative degree swifter کا مطلب ہے تیز تر یہ تو ہوا سی بھی تیز باگتا ہے کہ جب یہ باگتا ہے تو dust جو ہے وہ ہوا کے پیچھے رہ جاتا ہے پہ پہ ایک اور درباری نے کہا کہ یہ تو پرندے سی بھی تیز باگتا ہے its name is like thunder name کہتے ہیں گوڑی کی جو ہنہنانی کی آواز ہے اس کو name کہتے ہیں thunder کہتے ہیں اسمانی بجلی مطلب یہ ہے کہ وہ گوڑا جب ہنہن آتا ہے تو وہ آسمانی بجلی کی طرح اس کی زوردار آواز ہے جس طرح آسمانی بجلی آسمان میں کونتی ہے تو بڑی تیزی سے ایک جگہ سی دوسری جگہ شائننگ چمک ہمیں نظر آتی ہے تو اسی طرح یہ گوڑا بھی بڑی تیزی سے ایک جگہ سی دوسری جگہ باگتا ہے The Sultan listened پیشنٹلی کا مطلب ہے سبر سے بادشاہ سلامت بڑے سبر سے درباریوں کے یہ تفسر سنت رہا اچھا بادشاہ سلامت نے کہا کہ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسا کہ پوری دنیا میں خاتم تائی کی جو صحاوت ہے جنرس کا مطلب ہے سخی خاتم تائی پوری دنیا میں ایک بہت بڑے سخی انسان ہے ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گوڑے کا بھی پوری دنیا میں کوئی سانی نہیں ہے اور اگر کسی طرح اس صداقت کو اس سچائی کو نا پھ جائیں دونوں کو جانچ نہ چاہی پرک نہ چاہی کہ یہ واقعی گوڑا اتنا خوبصورت گوڑا ہے تو بادشاہ سلامت نے یہ مسئلہ اپنے وزیر کے ساتھ دسکس کیا پھر سلطان نے کہا کہ میرے پاس ایک ترقیب ہے آخر کار اور یہ اتنی سادہ ترقیب ہے تو میں ہاتم کی طرف اپنے لوگوں کو بھیجوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ وہ یہ گوڑا مجھ دے دے تو آپ کو کیا نہیں پتا وہ چیخنے لگے کہ ہاتم تائی کی شہرت جو ہے وہ کہ ہاتم تائی تو سخاوت کیلئے مشہور ہے ریپوٹیشن کا مطلب ہے شہرت جنرس کہتے ہیں سخی کو اب ہمارے پاس یہ ایک بڑا اچھا طریقہ موجود ہے کہ ہم اس کی سخاوت کو آزما سکے اور اس گوڑے کو حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہمارے پاس موجود ہے حاصل کرنا اور اسی طرح ہمارے پاس اس گوڑے کو حاصل کرنے کا بھی طریقہ موجود ہے تو اگر اس نے انکار کیا اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کی سخاوت کہاں چلی گئی ہمارے پاس 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 تو پھر میں سارے لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کی جو شہرت ہے وہ کھوکلی شہرت ہے his reputation is is the noise of an empty drum the noise of an empty drum کا مطلب ہے کھوکلی شہرت will what do you think تو آپ کا کیا خیال ہے an excellent scheme your majesty آلی جہاں بہت اچھا طریقہ ہے بہت اچھی ترقیب ہے of course it is یقیناً یہ بہت اچھا طریقہ ہے and who but yourself is equipped with the skill and tact to carry it out اور آپ کے علاوہ کوئی ایسا موجود نہیں ہے مطلب یہ کہ صرف یہ آپ ہی ہے جو مسلح ہے equipped means مسلح ہو with the skill skill کہتے ہیں مہارت کو and tact کہتے ہیں سمجھ کو تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت یا یہ سمجھ دی ہے کہ آپ اس plan کو اس منصوبے کو آخری انجام تک پہنچائیں کہ آپ اس plan کو اس منصوبے کو مہارت کے ساتھ عملی جامع پہنائیں take ten men and set up immediately یہاں سے دس آدمی پکڑو اور فورا روانہ ہو جاؤ set up کا مطلب ہے روانہ ہو na immediately کا مطلب ہے فورا away went the وزیر with the royal messengers تو وزیر شاہی پیغام رسان کے ساتھ روانہ ہو گیا messengers کا مطلب ہے پیغام رسان the land was dry when they set out تو جب وہ روانہ ہو گئے تو اس وقت زمین جو تھی خوش تھی but soon the clouds came لیکن جلد بادل آئے and heavy rain refreshed the ground اور موسلادار بارش نے زمین کو ترو تازہ کیا turning it to mud اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ خوش زمین جو تھی وہ کیچڑ میں تبدیل ہوگی soon many parts of the land were flooded تو بہت جلد اس علاقے میں سلاب آگئے flood کا مطلب ہے سلاب and when at last گیلے وی اری کا مطلب ہے تکے ہوئے تو جب وہ گیلے اور تکے ہوئے مسافر وہاں پہ 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 ہاتم تائے خود باہر آئے اور مہمانوں کا استقبال کیا مہمانوں کو خوش حمدید کہا they were shown to prepared rooms اور خاتم تائی ان مہمانوں کو تیار کمرے جو انہوں نے ان کے لئے تیار کی ہوئے تھے وہاں پہ لے گئے اور ان کو تازہ کپڑے دیئے سکھے ہوئے کپڑے دیئے and invited to a feast اور پھر انہوں نے اس کو ان مہمانوں کو دعوت پہ بلایا feast کا مطلب ہے دعوت all were astonished at the splendor of the meal تو سارے جو مہمان تھے وہ حیران تھے astonished کا مطلب ہے بہت زیادہ حیران ہونا تو سارے بہت زیادہ حیران تھے the splendor of the meal کھانے کی جو شان و شوقت تھی اس کی اوپر سارے حیران تھے the roast meat was succulent تو جو گوشت انہوں نے roast کیا تھا وہ بہت زیادہ succulent کا مطلب ہے juicy رسیلہ گوشت بہت زیادہ رسیلہ تھا there were rich sweet dishes to follow اور پھر اس کے بعد بڑے زبردست قسم کے sweet dishes جو تھے وہ بھی کانے کے بعد ان کو کلائے گئے the cups were of gold اور پھر اس کے بعد جو ان کو مشروبات پلائی گئی وہ سونے کے پیالیوں میں پلائی گئی اور پھر جب سارے کھانا کھا گئے تو پھر حاتم تائی نے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں delicately the وزیر began to reveal the purpose of his mission delicately کا مطلب ہے politely بڑے معدبانہ انداز میں وزیر نے اپنے آنے کا جو مقصد تھا وہ حاتم تائی کی اوپر اشکارہ کیا reveal کا مطلب ہے اشکارہ کرنا but as he continued he saw a look of sadness cross حاتم تائی's face لیکن جو ہی وزیر نے اپنی بات جاری رکھی تو انہوں نے دیکھا کہ حاتم تائی کے چہرے کی اوپر افسردگی دکھائی دینے لگی sadness افسردگی and when he spoke of the سلطان's request اور جب انہوں نے بادشاہ کی request کا ان کو بتایا بادشاہ کی درخواست کا ان کو بتایا حاتم تائی cried out in distress تو پھر حاتم تائی جو تے وہ غم کی وجہ سے دکھ کی وجہ سے وہ چیخ نے لگے اے میرے دوستو آپ نے مجھے یہ پہلی کیوں نہیں بتایا جب آپ سارے پہنچ گئے تو اس وقت آپ لوگ نے مجھے کیوں نہیں بتایا جب آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ابھی میں کیا کر جب آپ کنفیوز ہوتے ہیں تو جب آپ یہاں پہ پہنچے تو میں بہت زیادہ کنفیوز تھا اور کنفیوز کس طرح تھا کہ ان کے سلاب کی وجہ سے میرے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اپنے جانوروں کے ریوڈ تک پہنچ سکتا تھا فلاکس اور ہرڈ جانوروں کے ریوڈ تو میں چونکہ اپنے ریوڈوں تک سلاب کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا تھا خاتم کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ لوگ پہنچے میرے جانور جو تھے وہ میرے سے دور تھے اور فلڈ کی وجہ سے میری رسائی وہاں تک نہیں تھی تو میں کنفیوز اسی وجہ سے تھا کہ ابھی مہمان بھی آگئے اور جانور بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں ان کی مہمان نوازی کس طرح کروں میں کیا کروں تو صرف اور صرف only one animal only was at my gate لیکن میرے دروازے پر صرف اور صرف ایک ہی جانور موجود تھا وہ مشہور گوڑا جس کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی میں نے اس کو زباہ کیا اور آپ کیلئے میں نے اس کو روست کیا اور میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ مجھے اس قسم کا گوڑا واپس نہیں ملے گا تو میں آپ کو واپس بھوکا بھی نہیں بیچ سکتا تھا اور یہ گوڑا بھی میں زبا نہیں کر سکتا تھا تو اسی وجہ سے میں بہت زیادہ کنفیوز تھا کہ کیا کروں سیورل ڈیز لیٹھر تو کئی دنوں کے بعد وہ جو وزیروں کا بادشاہ کے درباریوں کا گروپ تھا وہ جب واپس گیا بادشاہ کی طرف تو بیرنگ گفٹس آف گولڈ ہاتم تائی نے اس کو سونے کے گفٹس کے تحفے دیئے رچ روبز قیمتی پوشاک روبز کا مطلب ہے پوشاک اور ہارسز اور گوڑے حنایت کیے جب بادشاہ نے ان کی یہ کہانی سنی تو بادشاہ بھی اپنے آپ کو نہ روک سکا اپلوڈ مین پریز تعریف کرنا جنرسٹی کا مطلب ہے سخاوت تو بادشاہ بھی اپنے آپ کو حاتم تائی کی سخاوت کی تعریف کرنے سے نہ روک سکا موڑی موسیقی